نمشکار شنی کا سٹینڈ آپ کے لئے کیا رہے گا آپ کی راشی کے لئے کیا رہے گا یہ پورا کا پورا ڈیٹیل فل آج میں آپ کو بتاؤں گا اس لئے ویڈیو کو اگر پورا سنتے ہیں تو بہت کچھ آج آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ فل کیسے نکل کے آتا ہے پہلی چیز کہ دھنو راشی کے سوامی دیو گروہ برسپتی ہوتے اور شنی مہاراج ان کا رگارڈ کرتے ہیں سممترتہ رکھتے ہیں شنی آپ کو پانچ پرکار کے فل دیں گے چار پرکار کے دیں گے یا تین پرکار کے دیں گے یہ آج میں آپ کو بتاؤں گا جیسے کیا آپ کے اوپر شنی کی ساڑھے ساتھی چل رہی ہے یا نہیں کیا آپ کے اوپر شنی کی دھئیا چل رہی ہے یا نہیں اور اس کے علاوہ تین اور فل یعنی شنی کی تین درشتیاں یہ آپ کے لئے کیسی رہیں گی تو سب سے پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا اس سے پہلے میں آپ کو انفارم کر دیتا ہوں اگر آپ کنڑی بنوانا دیکھوانا پوجہ پاٹ یا رتن لینا چاہتے ہیں تو آپ ہمیں سمپر کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اپنا ورشفل بنوانا چاہتے ہیں دو ہجار چوبیس کا ہست لکھئے تو اس کے لئے بھی آپ ہمیں سمپر کر سکتے ہیں تو آئیے شروعات کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ شنی گرہ آپ کے راشی کے انوصار کیا کیا ڈپارٹمنٹ لے کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو جہاں پر دس نمبر لکھا ہے اور گیارہ نمبر لکھا ہے وہ شنی کی راشیاں ہیں یعنی کی مکر اور کنڑ تو یہ دو راشیوں کا کیا ڈپارٹمنٹ آ گیا ان کے پاس میں اور جو دس نمبر لکھا ہے وہ گھر ہوتا ہے دھن کا پریوار کا اس کے علاوہ وانی کا ہوتا ہے اور جہاں گیارہ نمبر لکھا ہے وہ اسطحان ہوتا ہے چھوٹے بھائی بہن کا مطرگن کا سگے سمبندیوں کا یاتراؤں کا ریل یاتراؤں کا گلے کا سنگنگ کا رائٹنگ کا تو یعنی کیے دو ڈپارٹمنٹ سیکنڈ اینڈ تھرڈ ہاؤز شنی رہ کے پاس آ گئے اب ایسی استطی میں شنی دیو بیٹھ بھی کمبراشی میں گئے سویگ رہی ہو کر کے بیٹھ گئے تیسرے اسطحان میں بیٹھ گئے تو سب سے پہلے تو یہی سمجھ دیجئے کہ اس گھر میں بیٹھ کر کے شنی آپ کو کیا ریزلٹ پردان کریں گے پہلی چیز یہ آپ کو پراکرمی بنائیں گے آپ کو پریشرمی بنائیں گے آپ کی جو بدھی ہے وہ بڑی کشاگر رہے گی آپ اپنے پروشارت سے دھن لاو انتی کے مارگ بنائیں گے اس ورش دو جار چوویس کے اندر آپ بیابہر کے کشل رہیں گے آپ بہو مطروں سے یکت رہیں گے وگن بادھاؤں کے بعد آئے کے جو مادھیم ہیں جو سنسادن ہیں وہ پراپتھ ہوتے ہیں ایسا فل آپ کو پراپتھ ہوگا اب یہاں پر پہلا پوائنٹ کیا آپ پر شنی کی ساڑھے ساتھی چل رہی ہے بلکل بھی نہیں چل رہی اس لئے نشچنت ہو جائیے بے فکر ہو جائیے دوسرا پوائنٹ کیا آپ کے اوپر شنی کی دہیا چل رہی ہے بلکل بھی نہیں چل رہی بے فکر ہو جائیے یعنی کہ شنی کی دہیا ساڑھے ساتھی سے آپ مکت ہیں تو وشی آتا ہے کہ شنی کی جو باقی کے تین پرباب ہیں ساڑھے ساتھی دہیا نہ ہونے کے بعد وہ آپ کے لئے شب ہیں یا شب ہیں یعنی کہ درشتیاں اب ایک نیم ہے اور وہ یہ کہ شنی دیو جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہاں سے تیسری ساتھوی اور دسوی راشی کو وہ درشتی سے دیکھتے ہیں جیسے میں اس سمیں آپ کو دیکھ رہا ہوں آپ مجھے سن رہے ہیں تو یہ سبتم درشتی ہے یعنی کہ سامنے دیکھنا ایسے ہی تیسری اور دسوی درشتی بھی ہوتی ہے شنی کے اچھ راشی ہوتی ہے طلا اور نیچ راشی ہوتی ہے میش تو شنی کے رہے کمب راشی میں یہاں گیارہ نمبر میں آپ کو دکھائی دے رہے ہیں یہاں سے تیسری درشتی ہانی کارک ہے کیونکہ وہ نیچ راشی پہ جا رہی ہے میش پہ جا رہی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ایک نمبر لکھا ہے یہاں پر شنی دیو ہے ملہ شنی دیو کی درشتی آ رہی ہے اور یہ گھر ہوتا ہے یہ گھر ہوتا ہے انتی کا بدھی کا نیتی کا شاستر کا ودوانتہ کا یہ گھر آپ کے پریم سممندوں کا ہوتا ہے اس گھر پر شنی کی درشتی آنا اور وہ بھی نیچ کی درشتی آنا ایسی میں یہ دکھت دے دیتے ہیں پریشانی دے دیتے ہیں آپ کو ایجوکیشن میں بادہ اتپن کر دیتے ہیں اچھ ودھیا کو پرابت کرنے میں آپ کو اڑچنے آتی ہیں آپ کو اکسمات دھنلاو پرابت کرنے میں دکھتے آتی ہیں اس ورش آئیں گی پورے دوزار چوبیس میں پر پہلے چار مہینے چھوڑ کر کے کیونکہ فرسٹ فور منت جنوری فروری مارچ اور اپریل میں آپ کو یہاں پر دیو گروہ برسپتی بھی بیٹھے ہوئے دکھائی دے رہے ہوں گے یہ بیٹھے در تو گروہ دیو کا ریگارڈ کریں گے شنی دیو تو اس لئے ابھی روکیں گے چار مہینے پر چار مہینے کے بعد یعنی کے ایک مہی سے بادہ بڑے گی گروہتی مہینے تھوڑا سا دھیان رکھیں سنتان کو کشٹ ہوتا ہے سنتان پرابتی میں بھی بادہیں اتپن ہوتی ہیں ایسا بھی یہاں پر یوگ بنتا ہے اور سنتان کا سخ الپ ہو جائے گا اس ورش دوہجار چوبیس میں متوید بڑھیں گے بچوں کے ساتھ میں ایسا آپ کی یہاں پر درشتی کے انوصار یوگ بن رہا ہے پیٹ سے سمبندت وکار آپ کے چنتہ کا کارن یہاں پر بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یعنی کہ شنی کی پوجہ کرنی پڑے گی شنی کا دان کرنا پڑے گا منتر جاپ کرنا پڑے گا شنی چالیسہ پڑھنی پڑے گی اسی پرکار سے شنی دیو کی جو ساتوی درشتی ہے وہ آ رہی ہے سنگ راشی پر ادھر یہ پانچ نمبر پر یہ سوری کی راشی ہے یہ بھاگے کا گھر ہے شترو کے گھر کو دیکھ رہے ہیں یعنی کہ شترو پک سے ہانی ہونا بھاگے میں رکاوٹ آنا مہنہ جادہ کرنا اس کے کمپیلیٹیو لی ریزلٹ کم ملنا اتیدک مہنت اور پریشنم کے بعد آئے کے سادن بنیں گے پتا کے ساتھ کشت من مٹاگ بہت آیت ماترہ میں بڑھیں گے ایسا آپ کی راشی کہتے ہوئی نظر آ رہی ہے وہ ورشچک راشی پر ہے آٹھ نمبر راشی کے اوپر ہے آٹھ نمبر راشی ورشچک راشی جی ہاں جو کی ٹویلتھ ہاؤز میں پڑھ رہی ہے خرچ کے گھر پر پڑھ رہی ہے منگل کی راشی کو پڑھ رہی ہے دشمن کے گھر پر پڑھ رہی ہے تو یہ بھی اچھا نہیں ہے یہاں پر خرچیں بڑھ جائیں گے بہت آیت ماترہ میں خرچیں ہوں گے اور آپ کے تناب کا کارن یہ آپ کے ایکسپینڈیچر بنیں گے آپ بولو گے کہ پنڈی جی پیسہ نہیں رکھ پاتا بہت خرچ ہوتا ہے ایسا یوگ یہاں پر نکل کے آ رہا ہے اس لئے اس بات کا بھی دھیان رکھنا ہوگا آپ کو تھوڑا سا پلاننگ سے یوجنا بد طریقے سے چلنا یہ میں آپ کو پونڈ روپ سے کہہ دینا چاہتا ہوں یعنی کہ شنی کی تینوں کے تینوں پرباب درشتیوں کے آپ کے لئے اچھے نہیں ہیں تو دوستوں یہ ہے دھنو راشی کا فل یادی آپ بھی اپنی گنڈلی بنوانا چاہتے ہیں دکھانا چاہتے ہیں تو سمپر کر سکتے ہیں نمشکال